السلام علیکم دوستو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نیکیوں کا بھاؤ ستر گناہ بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ عامال میں ستر نیکیہ لکھتے ہیں اسی طرح سے اس مہینے میں تحجد پڑھنے کا سواب بھی ستر گناہ سے بڑھ جاتا ہے اور ہمارے اکثر مسلمان بھائی بہن تحجد کی پابندی بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ بھائی بہن ایسے بھی ہے جو تحجد پڑھنا چاہتے ہیں لیکن گرمی کے روزے میں دن بھر کام کرنے کی وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں اور تحجد پڑھنے میں انہیں دشواری ہوتی ہے میں آپ کو تحجد پڑھنے کا ایک ایسا آسان طریقہ بتاتا ہوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحجد ضرور پڑھا کرو اگرچہ اتنی ہی دیر کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھوہ جاتا ہے اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تحجد میں شامل ہے دوستو ایک بکری کا دودھ دھونے میں پانچ سے دس منٹ کا وقت لگتا ہے اور اتنا ہی وقت دو رکعت نماز کے لیے بھی لگتا ہے اسی لیے آپ تراوی کے بعد سے سہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پانچ منٹ کا وقت نکال کر ضرور تحجد پڑھے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑا ہی فائدے مند ہوں گا